دوسرا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے تیسرا عشرہ شروع ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مدینہ منورہ میں جب تک رہے سوائے ایک سال کے یا بعض روایتوں میں کہ دو سال کے آپ نے ہر سال مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں باقاعدہ خیمہ لگا کر اعتقاف کیا ہے دس دن کا پہلے آپ نے پہلے عشرے کا کیا پھر دوسرا عشرے کا کیا پھر اس کے بعد جو ہے سب کے سامنے اعلان کیا کہ میں نے یہ اعتقاف کیا تھا لیلت القدر کی تلاش میں لیکن میرے رب نے مجھے یہ بتا دیا کہ یہ لیلت القدر آخری عشرے میں ہوگی تو آخری عشرے میں ستائیس وی کو ہوگی ایسا نہیں کہا آخری عشرے میں ہوگی تو اس رات کی تلاش میں اعتقاف کرنا ہے اس رات کی تلاش میں اعتقاف کرنا ہے اور لیلت القدر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بتایا لیلت القدر خیر من الف شہر کہ یہ ہزار مہینے عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے ایک رات کی عبادت مل گئی تو تریاسی برس کی عبادت کا ثواب ایک جھٹکے میں مل جائے گا ہم دیکھتے ہیں نا شوٹ کٹ پیسہ جہاں سے ملنا ہوتا ہے ہم کتنے جلدی بھاگتے ہیں تو یہ شوٹ کٹ ثواب کا طریقہ ہے ایک رات عبادت کرو اور تریاسی برس کا ثواب مل جائے گا ہاں لیکن اس رات کو اللہ نے چھپا دیا ہے البتہ بتایا کہ تلاش کرو تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں تارے کیسے دکھ رہے ہیں آج موسم کیسا ہے سمندر کا پانی میٹھا ہوا کے نہیں اور درخ جو ہے سجدہ کر رہے ہیں کے نہیں کر رہے ہیں اور اگلے دن کا سورج شعاں والا نکلا کے نہیں نکلا ہم ان نشانیوں کی تلاش میں پڑتے ہیں حالانکہ حدیث میں ان نشانیوں کو تلاش کرنے کے لئے نہیں کہا گیا تلاش کرنے کا مطلب ہے عبادت کرنا عبادت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتایا اماعیشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ آخری عشرے میں خود بھی جاتے گھر والوں کو بھی جگہتے خود بھی جاتے گھر والوں کو بھی جگہتے تو لہذا ایک ایسا ماحول بن جائے اعتقاف کا ایک تو یہ کہ دس دن کے اعتقاف ہر مسجد میں ہو اس بات کی فکر جہاں جمعہ نہیں بھی ہوتا ہے وہاں پر بھی اعتقاف کیا جا سکتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ جمعہ کے لئے میں فلا مسجد میں جا کر جمعہ ادا کروں گا واپس آ جاؤں گا تو لہذا اس نیت کے ساتھ جن اپارٹمنٹ میں اور جن عبادت گاہوں میں مسلح ہیں ہمارے یہاں پر جمعہ نہیں بھی ہوتا ہے وہاں بھی اعتقاف کیا جانا چاہیے کیوں؟ اس لئے کہ اب تو حالات مجبور کر رہے ہیں اب تو حالات ہمیں مجبور کر رہے ہیں اگر اب بھی اللہ کے در پر جا کر نہیں بیٹھیں گے تو پھر کب جا کر بیٹھیں گے؟ آپ کو نہیں پتا ہے کیا ہم اب بھی سوئے ہوئے ہیں کہ حالات کے بدلنے کا وقت ہے ابھی رمضان نہیں گزرے گا اور اپنے اوپر کیسے حکمران چاہتے ہیں وہ اللہ کے سامنے اعتقاف میں بیٹھ کر اللہ سے منوانے کا ٹائم ہے کہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اللہ کیسے حکمران ہمیں چاہیے مسلون دعاوں میں وہ دعا آتی ہیں اللہم لا تسلط علینا بزنوبنا ملا یخافک ولا یرحمنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو نہ تجھ سے ڈرتے ہو نہ ہم پر رحم کرنے والے ہو ایسے حکمرانوں سے حفاظت فرما تو کیا اب موقع نہیں آیا ہے کہ رمضان کا بہترین وقت ہے اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرنے والے ہیں اور اس میں ہم بیٹھ کر اللہ سے منوالیں اور یہ ایک مسئلہ نہیں ایسے کتنے مسائل ہیں کتنے گھروں کے مسائل ہیں کتنے ذاتی مسائل ہیں کتنے رشتے جڑنے کے مسائل ہیں کتنے قرض کی ادائیگی کے مسائل ہیں کتنے بیماروں کے مسائل ہیں اور کتنے امت مسلمہ کے مسائل ہیں کیا امت مسلمہ کم سے کم کم سے کم یہ نہیں کر سکتی ہے کہ اللہ کے دربار میں پڑ جائیں اور اپنے اجتماعی مسائل کو اپنے انفرادی مسائل کو اپنے گھرے لو مسائل کو اپنے کاروبار کے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ کے اس کی برکت سے ہمارے ان مسائل کو حل فرما دے تو لہٰذا اعتقاف میں اپنے آپ کو جوڑ دینا اور یہ اعتقاف کرنے والا اپنی ذات کے لئے نہیں ہوتا ہے پوری امت کی طرف سے بیٹھتا ہے اپنی ذات کے لئے عبادت نہیں کرتا ہے پوری امت کے لئے مانگتا ہے تو لہٰذا زیادہ بہتر یہ ہے کہ دس دن کا اعتقاف ہر عبادت گاہ میں ہو اور اس کے علاوہ مصدرات بھی اعتقاف کا احتمام کریں ہر گھر میں اعتقاف کی ہم نیت کریں کہ ہر گھر میں ہماری مصدرات بیٹھے گی اور ہر عبادت گاہ میں ہم بیٹھیں گے اعتقاف میں دس دن کے لئے اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے تو لہذا ویسا کر لیں اگر آخری درجے میں یہ تو مسنون اعتقاف ہے یہ سنت اعتقاف ہے کہ جس کو کرنا چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے مسنون اعتقاف نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ٹھیک ہے صبح کا وقت اپنے کاروبار میں اپنے مشغولیات میں لگا لیں مغرب سے لے کر فجر تک کا اعتقاف کریں مغرب سے لے کر فجر تک اپنی مزد میں آ کر پڑ جائیں اور اللہ کے سامنے رجوع کر لیں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بٹھا دیں دیکھتے نہیں حکومتوں کے سامنے احتجاج کرنے کے لئے لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو جہے چاہے دیر لگتی ہے چاہے سال گزر جاتا ہے لیکن حکومتیں ان کی مانگیں پوری کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو اپنے بندوں کو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو کیا اپنے بندوں کی فریادوں کو قبول نہیں کرے گا ضرور کرے گا تو لہٰذا مغرب سے عشاء کم سے کم ہم پہنچنے کی اور جہے اپنی اپنی مزدیتوں میں بیٹھنے کی فکر اور کوششیں کریں انشاءاللہ جہے یہاں پر بھی ہماری اس مزدیت میں بھی جہے اس اعتقاف کا یعنی دس دن کے اعتقاف کا بھی احتمام ہوگا اور اللہ نے چاہا تو میں خود بھی رہنے کی کوشش کروں گا اور علماء اکرام بھی رہیں گے جس میں قیام اللیل بھی ہوگی اور اس کے علاوہ جہے اگر کوئی شخص ان دس دنوں میں قرآن بلکل پڑھنا نہیں جانتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان دس دنوں میں میں قرآن پڑھنا سیکھ لوں تو انشاءاللہ اس کا بھی انتظام اور احتمام کیا جائے گا تو لہٰذا کثیر تعداد میں مسجد میں اپنے جہے رات کے وقت کو گزارنے کی کوشش اور فکر کریں اور اس میں بھی اپنی طاقت کے مطابق پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے لیکن یہ کہ اللہ کے دربار میں آگر بھئی گھر میں سونا ہی ہے تو بھئی یہاں آ کر تھوڑی دیر عبادت کر دو پھر آرام کر لو تو آپ کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا تو لہٰذا ان چیزوں کا احتمام کریں اللہ تبارک تعالی صحیح معنوں میں ہمیں اس رمضان کی اس گزرتے رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں اور صحیح معنوں میں اللہ تعالی ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرمائیں ایمانی کیفیات اور صفات کو پیدا فرمائیں اور اللہ تبارک تعالی ہمارے جتنے بھی انفرادی اور اجتماعی مسائل ہیں اللہ تبارک تعالی اپنے فضل و کرم سے اور اپنے تعاید غیبی کے ساتھ جہے ان کو حل فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم